مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں قہد سالی کا زمانہ آ گیا قہد سالی پڑ گیا درخت سوک چکے تھے مال ہلاک ہو گیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزد شریف میں باز برما رہے تھے تکلیر برما رہے تھے جمعہ کا دندہ ایک عرابی کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا ہمارے بطے فاقی سے ہے بارش نہیں ہو نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دے تاکہ بارش کنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی باردہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھویا دعا کیا ہے میرے مالک و مولا لوگ پریشان ہالے قہد سالی کا زمانہ آ گیا پہنس سالی پڑ گیا ہے لوگوں کا مال ہلاک ہو گیا ہے پیدا باری ختم ہو گئی ہے اے میرے رب تو بارش عطا فرما دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی زمان مبارک سے دعا کی تو عبر چھایا عبر چھانے کے بعد فورا بارش ہونے لگی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی جمعہ کے دن بارش ہوئی ہفتہ کے دن بارش یعنی متباطر یوں ہی بارش ہونے لگی پھر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں آئے پھر وہی صحابی وہی عیرہ بھی کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ہمارے چھتے میں ٹپک رہی ہیں رہنے کے بیئے ہمارے پاس اب کوئی انتظام نہیں بچائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے میرے مالک و مولا اب مدینہ کے ارد گرد بارش ہو اور بستی میں بارش نہ ہو یہ شان تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے یہ دعا کی تو مدینہ کے ارد گرد بارش ہوتی رہی جب صحابہ اکرام تو آپ کے چاہنے والوں کو کوئی مسئبت کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ اپنی مسئبت اور پریشانی کا حل لینے کے لیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے انہی سے فریاد کرتے تھے انہی سے مدد مانتے تھے یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد فرمائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی امداد اور مدد فرمایا کرتے تھے مدد فرمایا کرتے تھے